کہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا جی کتنا پیارا کلام ہے شیاب بھائی بھی ہمارے مکہ مدینہ جا رہے ہیں حج کے ارادے سے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قابل کر لیں آپ سب بھائیوں کی بہنوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور یوں تو میرے کمنٹ آتی کہ آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں دیکھیں میں شہاب بھائی کی لوکیشن آپ سے بتا دوں پہلے پھر میں آپ کو کلام سنا ہوں آج کا جو یہ کلام میں آپ کو سنانے والا ہوں آپ میری پچھلی ساری ویڈیو میں شہاب بھائی کی دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کسی ہمارے بھائی نے کسی ہماری بہن نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی آپ کا یہ کلام آج کا صحیح نہیں تھا الحمدللہ آپ کی بڑی سپورٹ ہے بڑی دعائیں ہیں آپ اسی طریقے سے اپنی محبت برقرار رکھیں اپنی سپورٹ برقرار رکھیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں تو میں آپ کو شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں کیونکہ دیکھو میرے بھائیوں عزیزوں شہاب بھائی کی لوکیشن جو ہوتی ہے ان کی اپ ڈیٹ جو ہوتی ہے کچھ نہیں پتا شہاب بھائی کون سے ہوتل سے کب نکل جائیں ابھی جو وہ چل رہے تھے ابھی تک جسٹک چورو میں چل رہے تھے راجستان کے جسٹک چورو یعنی زلا چورو میں چل رہے تھے اب وہ زلا چورو چینج انہوں نے کر دیا ہے آج وہ زلا ہنومانگڑھ میں لگ چکے ہیں یعنی کہ وہ انٹری کر چکے ہیں زلا ہنومانگڑھ میں ڈیسٹک ہنومانگڑھ اب شروع ہو گیا ہے تو میرے عزیزوں میں آپ سے بتا دوں کہ کل صبح جو اکتیس تاریخ تھی کل تو کل صبح 6 وجہ شہاب بھائی تھار ہوتل سے نکلے اور تھار ہوتل سے نکلنے کے بعد میں شہاب بھائی نے اپنا سفر شروع کیا اور بھیڑ کافی تھی پیارے طریقے سے بھیڑنے ان کا استقبال کیا تو میں آپ سے بتا دوں پلو سٹی میں جو ہوتل مہم آیا تھا وہاں پر آس شہاب بھائی نے قیام کیا اس کے بعد میں شہاب بھائی وہاں پر رکے اور 35 کلومیٹر کے آس پاس شہاب بھائی نے سفر کیا انشاءاللہ اب جو آج شام تک کی لوکیشن ہوگی میرے عزیز ساتھی آج پہلی تاریخ ہوگا انشاءاللہ آج شام تک کی جو لوکیشن ہوگی آپ کو شام کو مل جائے گی پھر کل صبح مل جائے گی اب میں آپ سے ایک بات بتا دوں ستر کلومیٹر کے آس پاس ابھی یہ ہنومانگڑ ہے ستر کلومیٹر ہنومانگڑ ابھی یہاں سے ہے جو ظلہ لگتا ہے ابھی ہنومانگڑ ظلے میں انٹری کر دی انہوں نے ظلہ لگ چکا ہے لیکن جو ہنومانگڑ شہر ہے وہ ابھی ستر کلومیٹر کے آس پاس ہے جہاں پر آبھی شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں اور ایک بات اور میں آپ سے بتا دوں کہ ابھی ایک گاؤں اور بڑا آنے والا ہے جو شہر ہے گاؤں نہیں ہے جس کا نام ہے سری گنگا نگر جو تقریباً 140 کلومیٹر کے بھی آس پاس ہے جہاں پر ابھی شہاب بھائی ہے وہاں سے 140 کلومیٹر کے آس پاس سری گنگا نگر ہے اور اس کے بعد پنجاب میں انٹری ہو جائے گی انشاءاللہ اور پنجاب میں انٹری ہونے کے بعد پھر باغا بورٹر اور باغا بورٹر سے انشاءاللہ پھر پاکستان میں شہاب بھائی انٹری کر لیں گے تو یوں ہم نے حساب لگایا کہ تقریباً ابھی شہاب بھائی کو پندر ایسے بیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی باغا بورٹر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائیں گے تو چلیے میرے عزیز ساتھیوں پاکستان سے ریلیٹڈ ایک بات اور بتاؤں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا آج بھی میرے ایک بھائی سے پاکستان سے ہی ویڈیو کل بات ہوئی نے کہا کہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں سے باغا بورٹر ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے اگر شہاب بھائی ادھر سے نکلے یا میں باغا بورٹر گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کول کروں گا اور شہاب بھائی کی لوکیشن آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ آپ ان بھائی کیلئے بھی دعا کریں ان کا نام ہے رحمت علی جو پاکستان میں لاہورک سے دھائی سو کلومیٹر ایک سائیڈ میں رہتے ہیں میں ان کا ایڈرس پورا نہیں جانتا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اور ویڈیو کول پر جو ان سے میں بات کروں گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو چلیے میرے عزیزوں میں مدینے چلا میں مدینے چلا کلام سنتے ہیں یار کلام پورا سن کے جانا ویڈیو اسکرپ نہ کرنا میں نے بڑے دل سے بڑا آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ کلام پورا سن کے جائیں تو چلیے سناتا ہوں انشاءاللہ شیاب بھائی کے لیے دعا کریں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاری سے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب پردے یہ رہا سبسکرائب بٹن بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں اور انشاءاللہ تلہ آپ کو شیاب بھائی کے اپ ڈیٹ ملتی رہے گے وارے چینل پر بنے رہے سبسکرائب پردے ویڈیو کی جڑمن لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہوتا ہے اس کو دوا دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دوا دیں آپ کو اپ ڈیٹ انشاءاللہ سچی اور اچھی ملے گی تو چلیے کلام سنتے ہیں ویڈیو لمبا نہیں کرنا بہت پیارا کلام ہے پورا سن کے جانا اور آخر میں کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا اور شیاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کو صحیح لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ بھی بتائیں ضرور میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھ کے تو چلیے سناتا ہوں کہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساکیاں میں پلا میں مدینے چلا ساکیاں میں پلا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اور کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مزدہ سنا میں مدینے چلا جب یہ مزدہ سنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اور میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے گردے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اور سنے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اور سنے کہ روح مجھ تیٹھے تو نکل نہ ادھر روح مجھ تیٹھے تو نکل نہ ادھر اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا آخری شیر سنے کہ عشق تھمتے نہیں پاؤ جمتے یہ نہیں عشق تھمتے نہیں باؤ جمتے نہیں لڑ کھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑ کھڑاتا ہوا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا تو بھائیوں اور بہنوں کیسا لگا آپ کو میرا پیارا سا کلام میں نے بڑے دل سے پڑا ہے کوشش بہت کیے پڑھنے کی اگر جیسا بھی لگا ہو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا آخر تک ویڈیو میں بنے رہنے کا آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں جو جو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں جو جو آئے جھڑے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے فیلحال وہ ہنومانگڑ میں انٹری کر چکے ہیں ہنومانگڑ پڑھتا ہے راجستان میں یعنی زلہ ہنومانگڑ ہے اور ابھی ہنومانگڑ جو ہے بھی کمسم ستر سے اوپر ہے ستر کلومیٹرز اوپر جو ہنومانگڑ شہر ہے لیکن زلہ جو ہنومانگڑ لگتا ہے تو زلہ ہنومانگڑ میں انٹری کر چکے ہیں فیلحال میں نے آپ کو بتایا کہ پلو سٹی میں شہاب بھائی رکے تھے ہوتل مہامایا میں اس کے بات کی جو ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی چینل پر بنے رہے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل اچھی ملے گی پکی ملے گی انشاءاللہ جھوٹ نہیں ملے گا ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شہاب بھائی پاکستان پہنچ گئے یا انہوں ڈبل بیٹ پر ڈٹ آ دیا وہ اسپطال میں ہے یا ان کی طویت خراب ہے یا ان کے گولی ماردی بہت ساری آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو یوٹیوب پہ ہے ایسا نہیں ہے وہ غلط کرتے ہیں میں ہر ویڈیو میں اس بات کو کہتا ہوں ابھی شہاب بھائی جو ہے راجستان میں ہی چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ملیں گے ان کی اگلی اپ ڈیٹ لے گئے کلام جیسا بھی لگا ہو کومنٹ میں ضرور بتائیں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں